اسلام علیکم دوستو تو آج کیسے ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا سب دیرپ کی کورونا وائرس کی ریپورٹ اور کچھ جو ہے آپ کی طرف سے سوال پوچھے گئے ہیں اس کے جواب دینے کی کوسس کروں گا اور جو فلائٹ کے بارے میں جو ہے لیٹس جانکاری آ رہی ہیں اس کے بارے میں کچھ آپ کو بتاؤں گا اور اس کے علاوہ جو کورونا وائرس کے کیسز ہیں انڈیا کے اندر وہ کتنے بڑھ رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا تو ویڈیو آپ آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ کہ آپ کو پوری جانکاری مل سکے تو سب سے بہت میں آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گا جو دلی کے چیپ منسٹر ہیں ارون کجریوال انہوں نے جو ہے کہ لیٹر لکھا ہے نریندر موڈی جی کو جس میں انہوں نے کیا لکھا ہے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر دیتا ہوں دلی میں کورونا کی استدھی بہت دمبیر ہو گئی ہے کورونا بیٹس اور اکسیجن کی بھاری کمی ہے لگ بک سبھی آئی سیو بیٹس بھر گئے ہیں اپنے اس طرح پر ہم سبھی پریاض کر رہے ہیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے تو یہ جو ہے آپ جو ہے اسی چیز سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دلی میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بہت اچھی میڈیگل فیسلیٹی ہے تو وہاں پر بھی اکسیجن کی کمی پڑھ رہی ہے اور جو کورونا وائرس کے لیے جو بیٹس بھی کمی آ رہی ہے تو انہوں نے جو ہے نریندر موڈی جی سے جو ہے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ جہاں پر جو ہے یعنی کورونا وائرس کے پیسنٹ کے لوگوں کے لیے جو بیٹس بڑھائی جائے اور اکس جن کی بھی سبلائی کی جائے تو انڈیا کے اندر بھی جو کورونا وائرس کے کیسز ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے بڑھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی میں آج کی جو ہے کورونا وائرس کی ریپورٹ آپ کے ساتھ میں شیئر کر دیتا ہوں جو کہ سعودی رب کی ہے نو سو سولہ آج نئے کیس آئے ہیں جبکہ نو سو ساتھ لوگ اس بیماری سے سہتیاب ہو گئے ہیں اور تیرہ لوگ اس بیماری سے موت ہو گئی ہے سب سے زیادہ جو کیس آئے ہیں وہ ہے ریاد میں چار سو دو مکہ میں دو سو تین ایسٹن میں ایک سو اکتیس اسیر میں اکتیس مدینہ میں اکتیس الکسیم میں اٹھائیس جزان میں اکتیس تبوگ میں انیس ہائل میں اٹھارہ نوردن موڈن میں بارہ نجران میں آٹھ الوہاں میں چھے الجوف میں چھے اور سعودی رب کے اندر جو ابھی ایک ٹو کیس ہیں وہ ہیں نو ہزار چار سو پیتالیس اور ایک ہزار چوالیس کریڈیگل کیس ہیں جن کو آئی سیو میں رکھا گیا ہے تو پچھلے کچھ دنوں سے جو ہے سعودی رب کے اندر جو کرونا وائرس کے کیسے ہیں وہ نو سو سے اوپر ہی آ رہے ہیں اور اسی کے ساتھ میں جو ہے ہم آپ کے ساتھ میں شیئر کر دیتا ہوں اس پر میں نے کمپلیٹ جو ہے ویڈیو بنا دیا اگر آپ نے ابھی تک نہیں دیکھی ہے تو آپ جو ہے میری چینل پر ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جو کہ سعودی ایرلائس نے ٹویٹ کر کے اس کے بارے میں جانگاری دی ہے کہ آپ نے اپنے بیگ تیار کر لیے ہیں اور اس میں جو ہے انہوں نے سارا کیا ہے سعودی شہریوں کے لیے جو سعودی شہری ہیں اور اس کی پوری جو ہے خبر بھی آگئی ہے سعودی بجٹ پہ انہوں نے سعودی شہریوں کے لیے ہی کہا ہے کہ ان کے لیے یہ نیوز آئی ہے کہ وہ اب بینہ کسی پابندی کے جو ہے سعودی رب سے باہر بھی جا سکتے ہیں سترہ مہین کے بعد اور سعودی عرب واپس بھی آ سکتے ہیں لیکن کچھ ہمارے ابھی بہت سارے یوٹیبر بھائی ہیں وہ اس چیز پر اڑے ہوئے ہیں کہ یہ خبر جو ہے گیر ملک کے لیے ہے یعنی جو انڈیا کے پاکستان کے یا جو بیس کنٹریوں پہ خاص طور سے لوگ فسے ہوئے ہیں وہ لوگ بھی سعودی رب کا سفر کر سکتے ہیں اور وہ پتہ نہیں کون کون سے گاکہ کے سرگولر جو ہے آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہے ہیں بات کو جو ہے نیوز کو گھما فرا کے جو ہے آپ کے ساتھ میں شیئر کیا جا رہا ہے لیکن کہیں پر بھی اس کے بارے میں کوئی بھی نیوز نہیں آئی ہے کہ گیر ملکی سترہ مہین سے سعودی رب کا سفر کر سکتے ہیں خاص طور سے جو بیس کن میں ان کے بارے میں کہیں پر بھی کوئی خبر نہیں آئی ہے نہ ہی کاکا کی طرف سے کوئی خبر آئی ہے نہ ہی سعودی ارلائنز کی طرف سے کوئی ٹویٹ کیا گیا ہے اور نہ ہی سعودی بجٹ پہ اس بارے میں کوئی نیوز آئی ہے اس کے بارے میں جیسے کوئی خبر آئی گی انشاءاللہ سب سے پہلے ویڈیو بنا کر کے اسی چینل پر ہم اپلوڈ کر دیں گے تو آپ جو ہے میری چینل کو جرور سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ یہاں پر آپ کو صرف جو نیوز ملے گی وہ پورے پروف کے ساتھ ملے گی اور اس کے علاوہ جو ہے کچھ سوال یہاں پر مجھ سے پوچھے گئے ہیں اس کے جواب میں آپ کو دینے کی کوشش کرو ہوں تو ویڈیو آپ آخر تک جرور دیکھیں یہاں پر ایک بھائی نے جو ہے سوال کہا ہے سلام علیکم بھائی آپ کیسے ہیں الحمدللہ میں ٹھیک ہوں ہم اومان میں ہوں دبائی سے فلائٹ بند ہو گئی رہا اور مئلمہ میں چھٹی میں عبار کی gekوٹیAnon میںobi میرا چھٹی نہیں لگ رہا ہے مدیر بولتا ہے چھٹی بہائی اس کے بارے میں بھائی ہے تو دیکھیں یہ جو ہے پہلے دبائی میں تھے دبائی میں پریسان ہونے کے بعد وہ پھر واپس آئے انڈیا اور اب جو ہے وہ عمال میں ہے لیکن ان کے ایک آمیں میں تو ٹائم ہے یکی ان کی ویضہ ہے وہ ختم ہو گئی ہے Pak انہوں نے اپنے مدیر سے بات کی تو اس نے کہا کہ ویزا نہیں جو ہے بڑھ رہی ہے دیکھیں یہاں پر میں آپ سے کہنا چاہوں گا جو جوازات کی طرف سے بھی اس کے بارے میں خبر آئی تھی کہ فیز جمع کرنے کے بعد میں الیکٹرونی کلی آپ جو ہے اکامے کو بھی ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں اور یعنی جو آپ کا یعنی خروج عوضہ ہے ایکسٹری انٹری ویزا ہے اس کو بھی ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں تو آپ کا کفیل یا آپ کا مدیر یا آپ کی جو کمپنی ہے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں بڑھ رہا ہے تو دیکھیں ان سے کہیں کہ پہلے جو ہے آپ فیز جو ہے جمع کریں دو مہینے کی یا تین مہینے کی جتنے مہینے کی آپ کو جو ہے چھوٹی اپنی ایکسٹینڈ کرانی ہے اس کے بعد وہ اپشا ریکاون سے الیکٹرونی کلی ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک سوال پوچھا ہے ساکر خان کی طرف سے انہوں نے کہا ہے بھائی ایک ویکسٹین لگوانے کے بعد انڈیا آ سکتے ہیں دوسری مجھے نئے لگوانا ہے بھائی پلیز ریپلے لیکن اس کے بارے میں کئی بار جو ہے آپ کو بتا چکا ہوں کہ جن لوگوں نے ساوہ دیرپ اندر ایک ویکسٹین لگوائی ہے تو اگر وہ آنا چاہتے ہیں انڈیا تو وہ آ سکتے ہیں اس میں کوئی بھی یعنی پرولم نہیں ہے اور انڈیا گورنمنٹ کی طرف سے بھی کہیں پر بھی ایسی کوئی جان کرنی نہیں ہے کہ آپ کو پہلے ساوہ دیرپ کے اندر دونوں ویکسٹین لگوانی ہوگی اور اس کے بعد ہی آپ انڈیا کا سفر کر سکتے ہیں بلکہ اس میں یہ ہی بتایا گیا کہ نگیٹیو پی سی آر ریپورٹ لے کر کے آپ کو آنا ہوگا جو کہ بہتر گھنٹے کے اندر اندر کی ہونی چاہیے اور اگر جو ہے کیونکہ وہاں پر جو ہے اب دوسری جو ڈوز کی ڈیٹ دی گئی تھی گورنمنٹ کی طرف سے اس کو یعنی کینسل کر دیا گیا ہے ہو سکتا ہے اس میں بھی ٹائم لگے تو اگر کسی کو جو ہے جو ہے جروری ہے آنا سعودی رب سے تو آ سکتے ہیں چاہے انہوں نے ایک ویکسین لگوائی ہو یا دونوں روز انہوں نے لگوائی ہو کوئی اس میں پرابلم نہیں ہے اور اس کے لئے ایک اور سوال یہاں پر کیا گیا ہے بھائی میں چھٹی آیا تھا بھی میرا چھٹی اٹھائیس مارچ کو ختم ہو چکا ہے اس کو پوچھا تو بول رہا ہے نہیں چاہیے وہ بولا کہ خروج لگا دھوں گا لگ سکتا ہے کہ اس کے بارے میں بتانا تو دیکھیں ان کا کہنا یہاں پر یہ ہے کہ وہ سعودی رب سے چھٹی آئے تھے یہاں پر اور جو ہے چھٹی یعنی سفری پاوندی کے وجہ سے ان کا جو چھٹی ہے وہ ختم ہو گیا ہے انہوں نے جو اپنی کفیل کمپنی سے بات کی تو انہوں نے کہا ہے کہ آپ کی اب جرورت نہیں ہے ہماری کمپنی میں مزید ہم یہاں سے ہی آپ کا فائنل ایگزیٹ ویزا لگا دیں گے تو دیکھیں یہ خبر یہ جو یعنی بات ہے یہ بلکل سراسر جھوٹ ہے ایسا نہیں ہو سکتا فائنل ایگزیٹ ویزا لگانے کے لیے پہلی بات تو آپ کا اگامہ ہونا لازمی ہے اس کے ساتھ میں ہی جس کا فائنل ایگزیٹ ویزا لگنا ہے اس کو سعودی رب کے اندر موجود ہونا بھی ضروری ہے اور یہ اس طرح سے جو ہے جب ازاد کی طرف سے یہ نیم بنایا گیا ہے تاکہ آپ کے حقوق جو بینیفٹ ہے آپ کے حقوق ہیں ان کو محفوظ رکھا جا سکے نہیں تو جو کمپنی ہے یا کفیل ہے وہ اس طرح سے کرتا ہے اگر کوئی بندہ آیا چھٹی تو وہاں سے ہی وہ آپ کو فائنل ایگزیٹ ویزا لگا دیتے ہیں اور آپ سعودی رب نہیں جا سکتے تھے تو یہاں پر جن لوگوں کے کفیل یا کمپنی اس طرح سے بولنے کے آپ کا جو ہے ویزا نہیں بڑھ رہا ہے یا جوازات کی طرف سے کوئی پرولم ہو رہی ہے یا ابھی جو ہے ٹائم لگ رہا ہے تو دیکھیں اس کا صاف صاف مطلب یہ ہے کہ ان کو اب آپ کی مجید جرود نہیں ہے پہلا مطلب تو یہ ہے دوسری بات اس میں یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ انتجار کر رہے ہوں نورمل فلائٹ کھلنے کا جب نورمل جو ہے فلائٹ کھل جائے گی تو ہو سکتا ہے وہ آپ کے اگامے کو بھی ایکسٹینڈ کر دیں اور آپ کی ویزا کو بھی ایکسٹینڈ کر دیں تاکہ آپ جو ہے سعود رب کا سفر کر سکیں لیکن جو کفیل جو ہے منا کر رہا ہے کہ ہم نہیں بڑھائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو آپ کی جو ہے ان کو ضرورت نہیں ہے اور ایسے صورت میں آپ کے اوپر تین سال کی جو ہے پابندی لگا دی جائے گی یعنی تین سال تک آپ جو ہے سفر رب کا سفر نہیں کر سکیں گے لیکن اسی کفیل کے پاس یا اسی کمپنی میں آپ جا سکتے ہیں تین سال سے بھی پہلے جس میں جو ہے آپ کام کر رہے تھے جس کفیل کے پاس میں یا جس کمپنی میں آپ پہلے سے ہی کام کر رہے تھے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر اگر آپ میرے چینل پر نئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ساتھ میں بھیرائیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ آنا والی ویڈیو کا نوٹیویزن آپ کو ملتا رہے ملتے ہیں کیلئے ویڈیو میں بہت بہت شکریہ